بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمیاں پہلے جیاں گرمیاں نہیں رہیاں تے سردیاں پہلے جیاں سردیاں نہیں رہیاں پہلے اسی ویکھ دے ساں کہ جدو گرمیاں دا موسم آندہ سی اسنو مختلف طریقے دے نال اسی کور کر سکتے سی تے اسی اسنو انجوائے کر دے سی جدکہ ہون اسی ویکھ نے آن کہ گرمی اینی شدت اختیار کر گئی ہے کہ لوگ اپنی جان تو بھی ہاتھ دو رہنے تے اس ہیٹ ویو دے حوالے نال ڈسکشن کرن لی اج اسی بیٹھک تے ویچ ایک بہت موضوع پینل بولایا ہے تے تاڑی ملاقات کرانے ہیں ساڑے اجدے معزز مہمانہ نال ساڑے نال موجود نے حکیم نیاز احمد دیال صاحب تاڑے بہت شکریہ تو اسی ساڑی بیٹھک لی ویل کر دیا تے انہوں تے نال تشریف فرمانے پروفیسر ڈاکٹر سلیم عارف صاحب پروفیسر صاحب تاڑے بھی بہت شکریہ تو اسی ساڑی بیٹھک لی ویل کر دیا ایک چونیا ہے جیدی آج کل بہت ضرورت ہے کہ سانو سارے انو سمجھ لگے تاکہ اسی او ہیٹ دا جڑا پروبلم آج کل ہو رہا ہے انہوں اسی اچھے تو اچھے طریقے نال مینج کر لیے ہیٹ ویو بیسیکلی جو میں نال تو ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ گرمی دی شدت دا ایک نال رکھیا گیا ہے لیکن گرمی کوئی نوی چیز نہیں ہے می جوندے بیچ گرمی ہی اندی سی ان ظاہر ہے برفتے نی پہنی لیکن کچھ حوالیا نال او دی شدت جڑی ہے بعد اوقات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی ہون دی ہے اور او سائنس دانا نو یا سانو سمجھ آوے یا نا آوے او پچھلے کچھ عرصے تو جو میں تسی بڑا رائٹلی دسیا کہ ہیٹ دی گرمی دی شدت بہت ود جان دی ہے اور او شدت جڑی ہے صرف اتھے ہی نہیں ود دی او جو میں تسی ذکر کیتا ہے گلوبل وارمنگ او بھی او دا بھی ایک حصہ ہے کہ پوری دنیا دے ویچ سان نظر آن دا ہے کہ بے شمار ڈیفرنٹ علاقے جڑے نے دنیا دے ڈیفرنٹ یعنی کانٹیننٹس نے انہ دے ویچ گرمی دی شدت بہت زیادہ ہو جان دی ہے جڑی اینہ دنہ چاہم توڑتے انہی نہیں ہون دی اسے تو نہیں اگر گرمی دے نالی ایسے ذکر کری ہے تو سردی تے بارشانہ بھی ایئی حال ہے لیکن یہ اللہ دا قدرت ہے تے ساڑھا اصل کام میں یہ ہے کہ او جو بھی اللہ تعالی دا نظام ہے اسی او دے ویچ اسے دے نظام دے اندر رہن دے ہوئے ہیں بہتر تو بہتر انہوں منیج کریے تاکہ او دے ویچ ساڑھا نقصان کٹ تو کٹ ہوئے اور ہیٹ ویو دا تے نقصان دا آخیرت اسی دس جائے کہ خدا نہ خواستہ بالکل توریگل بجائے کے تھے اگر طریقے نہ لتیات نہ کیتی جائے تو ایون موت ہو جان دی ہے جڑی کہ پچھے جائے تسی اختر خرب نہیں چاہے کوئی بچے نے وڈے نے ایون جوان بھی جڑے نے ہیٹ دی وجہ تو انہ دی ڈیتھ ہو گئی ڈیتھ ہو گئی اچھا حکیم صاحب زیادہ پرانی گالتے نہیں گئی لیکن ساڑھے بچپن ویچ اسی ویکھ دے سی کہ پپلان دی چھانت اللے بیج ہو یا خالے دی ویچ پیر بوڑ کے بیج ہو تے بڑا ہی تسی تھنڈا تھنڈا سا محسوس کر دے سی پاویں جنی بھی گرمی ہو گئی لیکن ہون جڑی گرمی پہ رہی ہے وہ میرا جڑا ذاتی تجربہ ہے اس تے مطابق جنیتی کر تو اسی ایسی دے ویچ نہیں بھوگے تو اسی اپنے اپنو بہتر محسوس نہیں کر سکتے تو اسی بحصیت ایک حکیم کی سمجھ دے ہو کہ اے جڑا پہلے دی گرمیاں دے ویچ ساڑھا بیہیوئر سی یا ساڑھا طریقے کار سی تے ہون جویں اسی اپنے اپ فرق پیدا کیتا گیا ہے آیا او ساڑھی اپنی روٹین دی وجہ تو ہے یا ساڑھے موسم دی شدت ہی ایسی ہے موسم اور محول انسانو ہمیشہ متاثر کر دینے تے بہترین ادھا ہی ہون دے کسی محول دی مناسبت دینال موقع دی مناسبت دینال اپنی عادات اپنی خور و نوش اور اپنی طرز رہ جڑیے انہوں ادھے مطابق کریے جس طرح کے دوسی کیا کہ پیچھے اسی لوگ جڑے ساڑھے چھامان سن پانی سن ہون چونکہ عبادی بہت وقت گئی ہے جدید سہولیات بھی آگئی ہیں پینڈا تھا ہوا چاہتی بھی ہو چھامان ہے آج بھی ہو نالے واگر ہیں لیکن اسی چاہیے ان پینڈ جیڑا شہر چاہتی بھی یا شہر پینڈ جاوے یہ پوسیبل نہیں لہٰذا جیڑی سہولتہ نے اسی انہوں اویل کر رہے ہیں بہترین حال تے ہوئے کہ اس موسم دے ہوئے تسی غیر ضروری طورتے بار نہ نکلو اگر بہت ضروری ہے تو سانو چاہیدہ کیسے اپنا سر ک اپنی پہشانی اپنی گردن اٹھا کر رکھی ہے کہ تے بھی جائیے اپنے نالتا رکول پانی ہونا چاہیدہ وقفے وقفے پانی دے استعمال کرو اور اس تو علاوہ جڑا تسی اگر سفر کرنا دے تے دراؤن دے ویچ ریسٹ کرو اگر گڑی تے ہو تے اپنے او دے ٹائر وغیر ہوا وغیر اچھا کرو تاکہ جڑا بڑھا تیمپریچر ہے اچھا پروفیسر صاحب تھوڑا احتیاطی تدابیر والا اگر چاہت ماریے تو سی کی سجیسٹ کرو گے ویکھانا لینو یا ملیب انہوں کیڑی کیڑی تدابیر اختیار کرنی ہے چاہی دینے کہ اپنے اپنے اس ہیٹ ویو تو بچا سکنے احتیاطی تدابیر جڑیاں نے او انتہائی ضروری نے اور اصل اچھ او ہی نے اگر انہوں نے طریقے نل کر لیا جائے تو فیر یعنی عام طورتے کوئی زیادہ نقصان دا چانس نہیں ہے جی دے وچ مثلا سب تو پہلے گالے کے اگر حالات یا توڑا ٹائم ٹیبل اجازت دے تو کوشش کرو کہ انہوں نے دینا دے وچ باہر نہ نکلو لیکن ظاہر ہے انہوں نے کم بھی کرنا ہے پڑھائی بھی کرنی ہے اور دنیا دے معاملات بھی کرنے نے تو فیر اگر نکلو تو جس رہاں حاکیم صاحب نے بھی بڑی اچھی طرح فرمایا کہ سر کج کے رکھو اینک لالو سر دے ہوتے انہوں نے ضروری نہیں کہ تو اسی ضروری ہیٹ ہی لو کوئی چیز آتا کہ انہوں نے بھی اسی راہ چاہے ہیں تولیہ گلہ کر کے جو رکھ لینا نا وہ بھی بڑا ایفیکٹ ہے وہ بھی وہ مقصد پورا کر دا ہے بلکہ وہ زیادہ ایفیکٹ ہے وہ نال تو اسی انہوں نے گلہ کیتا ہوننا ہے وہ دے بعد ہے کہ اگر تو آڑا جو بھی کام میں مثلا اگر میری سبزی دیوی ریڈی ہے انہوں کوشش کر کے میں ذرا چھانچ لیا ہواں اگر قریب چھانچ نہیں ہے تو میں کوئی ایسا کپڑا یا کوئی ایسی چیز ساتھ دی جائی یعنی یہ دے کوئی خرچے لیاں گلہ نہیں صرف سوچا لیاں گلہ نہیں جنہا آرام نال مینیج ہو جاندہ ہے اور پھر میرا کام ایسا ہے کہ میں نو باہر کھڑا رہنا پہندہ ہے میں ٹوپی بھی لے لی سایا بھی لے لیا یہ دوران پھر انتہائی ضروری ہے کہ میں پانی دی کمی نہ ان دیا اور یہ میں تو اندرسہ اپنے ناظرین نو ہی کہ ہیٹ دی وجہ تو جسم وچوں انسینسیبل یعنی جیڈا سانو محسوس نہیں ہوندہ اتنا کو پانی ضائع ہوندہ ہے یعنی ضائع نہیں بلکہ نکل دائے جیڈا لیٹرز دے بیچ ہوندہ ہے یعنی لیٹرز دے بیچ ہوندہ ہے اور سانو نظر نہیں آرہا سانو اگر پسینہ ہی آئے تو نظر آندہ ہے پسینہ ہوتی ایک شکل ہے یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جیڈا سمجھنا کہ اگر پسینہ نہیں ہی آرہا تو ہیٹ دے بیچ لیٹرز دے ہی سابنا سانو مچھو پانی ہوایچ جاندہ ہے یہ دا مطلب ہے کہ ان ہوں اسی ریپلیس کرانگے تو ٹھیک رہانگے اگر زیادہ جیڈے پرابلم ہوندہ نے دو وجہ تو ہوندہ نے ایک پانی دی کمی بہت ہو جائے دوسرا نمکیات دی کمی ہو جاندی سو اگلہ سٹیپ جی میں کیا گیا کہ فلویڈ جیڈے نے سادہ پانی بادکات ہو دے چھو ہلکا جا نمک پا کے سکنجمین جیڈے یہ فرس کلاس چیز ہے ہلکا جا نمک پاؤ چینی پاؤ پھر کچھی لسی جیڈے تسی پڑھنا دی گال کر رہے سو کچھی لسی ہونوی تسی پی کے دیکھو نا عجیب جیہ ایک سکون محسوس ہوندہ ہے ہلکا جا نمک ہو دے چوئے اور کوئی ایکسپینسیف چیزہ نہیں یعنی اے او چیزہ نے جنگا ہر بندہ کر سکتا ہے اور اینہ دنالی بچہ تو اندھی ہے ایک گل بہت ضروری ہے جیڈے والت اسی اشارہ کیتا ہے ویری رائٹلی کہ وہ پندہ اچھ بھی اگے انج ناندے بھی سی جا کے باہر ٹوگل تے نالانا تے پیپلی تے تھلے او دے اچھ بہت سارا ہون رول جیڈا نا سوچ دے ہون اسی ہی ہو گیا جیڈے نے نا انکیبیٹر آلے بچے انکیبیٹر آلے بہت جنہوں اے دنوں آکسیجن بھی لگنی چاہی دیئے اے دنوں ہوا بھی نپیتو لی آنی چاہی دیئے خوراک بھی نپیتو لی آنی چاہی دیئے او دے چھ انہی بھی ہویاں نہیں تے سارا ہی پلس تیز ہو جانی ہے اے تے سارا اے اتنا ایمپورٹنٹ انہوں سمجھنا کہ اگر انہوں اسی نہیں سمجھا گے نا تے اے تیاتوں دے باوجود بھی اسی مسائلے سے پار ہوئے گی وجہ یہ ہوئے گی کہ ساڑے ہی سٹم نہیں کوئی نہیں ساڑے ہی کمت برداشت ہی کوئی نہیں اسی زراجی چیز اونچ نیچ ہوئے مطلب اے کہنے دا ہے میں ہنو ہی تو انہوں دا ساں ایس گرمی چیز جیدے اتنا ہی دسکشن کر رہے ہیں اور جیدے بارے جیدے بڑا جناب ہیٹ وے وے میں راتی کھلو کے اپنے باہر لانتے تے کوٹھے تے جا کے دیکھیا ہے اتنا ہلکی جی پلیزنٹ ہوا آنڈی ہے او دے تسی اگر کدی سو کے دیکھو صبح حکیم صاحب انہوں یعنی اگری کرنگے صبح جتنا فریش او بندہ اٹھ دا ہے نا اے سی اللہ کدی اٹھ ہی نہیں سکتا سو اے چیزاں انتہائی ضروری نے سٹریس کرنیاں کہ جناب اپنا تھوڑا جا لائف سٹائل میں نہیں کہہ رہا کہ اے سی سارے بند کر دیو میں کہہ رہا کہ اپنے آپ نو یوز ڈو کرو یہ میری گال سنو اس حکیم صاحب اسی او چھوٹے ان دے بھی ہے پڑھ دے ساں آن پہنچا ہے مئی کا مئینہ بہا چھوٹی سے ایڈی تک پسینہ گرمی گرمی تو نے یہ کیا حالت کر دی یہ سو اے پیچانس سال پہلے دیں ہمیں گلنا دا سرے حکیم صاحب پروفیسر صاحب رہا نے ڈی ہائیڈریشن دا ذکر کیتا تھے کچھ مشروبات بھی دسے کہ کچھی لسی یا شک کنجبین ہوگی یا پین نال بہتری ہیں لیکن ساڑھے کو لہن بلڈ پریشر دے مریض بھی ہے گے شوگر دے مریض بھی ہے گے بچے بھی ہے گے تو اسی تھوڑا جا ذرا پٹیکلر کر کے دست دیو کہ کس قسم دے مشروبات کون لوگ کی استعمال کر سکتے ہیں تو نادا کی اثر آئے گا ساڑھی جنی طبیعت ہے او دے تے ساڑھی مکمل طورتے خوراک اثر انداز ہون دی ہے موسم دے مطابق سانو اپنی خوراک بدلن دی بڑی اچھا ضرورت ہون دی ہے جس طرح سردیاں جسی مرغن چیزاں زیادہ گرم چیزاں استعمال کر رہے ہیں گرمیاں جسانو بلکل جو لائٹ ویڈ غزا ہے ہلکی پھلکی او دا استعمال کرنا چاہید ہے مرغن چیزاں بلکل ختم کر دینے چاہید ہے تلیاں بھونیاں چیزاں ختم کر دینے چاہید ہے انڈے دا جو میں تو اسی تذکرہ کیتا ہے انڈہ فرائی دی تاثیر یا خالی سے فیدی استعمال کی تھی جائے تو وہ دے بیچ بھی فرق ہے گرمی اثر کیلوریز نے وہ جس شکل تو بھی لوگے وہ نہیں ہیں یہاں نہیں گیا ہے جیسے سیٹی ایک سٹسفیکشن ہے مہینڈ ہے جیسے ابلیا کھالو وہ انہوں فرائی کھالو وہ انہوں آملیڈ کھالو وہ دے اندر جو کیلوریز نے وہ انڈہ انڈہ ہی رہنا ہے ایسی ہے نہیں کہ گھنڈہ نہ کھاؤ لیکن اے ہوئے کہ ادھے نال توڑی باقی غزا جڑی ہے مطلب ہم تسی ناشتے جو دا دلیا لوو گندم دا دلیا ہے ہلکی غزا لوو اور اسی طرح تسی مشروباتی کل کر رہے ہو جو دے ستو بڑی بہترین وہ غزائی دے حوالے نالوی بلکہ اگر تسی جو دے ستو استعمال کر دے ہو تاڑی پیاز اور بھوک او دونہ چیزہ نو کور کر دا ہے اس طرح آب جو بے جڑا کے مطلب بہترین نک مشروب ہے تسی جو لے کے ادھے دس کنہ بانی پاؤ انہوں چنگی طرح پکاؤ جو دو پانی ادھا رہ جاوے جو سوٹکیتے او پانی لے استعمال کرو اسی طرح ساڑے دوسرے مشروب آت رہے ہیں ایدھے نال دہی دی لسی جڑی پتلی ساڑے ہاں عام طور سے ایک فی مٹھا پا کے انہوں گاڑی کر کے استعمال کرنا ہے انتہائی مزرے سہت ہے تسی گرمی دے بیچ ہے دی دے بیچ ہلکا جا نمک پاؤ انہوں رڈک ہے پایا دی جکو کے ڈیڑھ کے لوگ پانی ہوئے اور بہترین اتنی مفید ہوئے گی اور انہوں مزیدار ہوئے گی او تاڑی جتنی جسم دے اسپیکٹس نے انہوں پورا بھی کرے گی اور او دے نال نال او دہ تا انہوں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے گرمی دے بیچ ساڑے جسم دے ہوا ہوا ہی نہیں لگنی تو اڈے جسم دے جڑے مسام نے انہوں تک اکسیجن جانی نہیں صحیح تکی ہوئے گا تو اڈا جڑا اگزاس سسٹم ہے جس ہم دے اندر انجزاب اور اگزاس ساڑے جسمانی جڑے پور نے یا جن وسیع کہنے ایک او دے مسام نے جو دنوں تک ہوای نہیں جانی ہوگی ایک بیماری ہے اور فیز مانا سب تو زیادہ بیماریاں جانی ہے لیک آف اکسیجن ہے ساڑے جسم دے اندر اکسیجن دے مقدار پوری ہندی نہیں کہ پوری کائنات ہزارہ مخلوقات ہیں اور ساریاں تھی خوشبات ہیں واحد انسان ہیں جڑا اپنے طرز زندگی تو مطمئن ہیں کیوں کہ اے اپنے آپ نو بہتر کرنے دے کوشش کردہ ہے لا آف نیچر نو چھڑ کے اپنی یہ نوی نوی چیزیں نو پناندہ ہے اسی غزاویں اپنیاں بنا لی ہیں قدرت نو چھڑ کے دیکھو پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ نے ایک کمال نعمت ہیں انہیں چا مکمل غزائی اجزاء ہوندے ہیں جڑی ساڑے جسم دے ضرورت ہوندے ہیں اچھا پھ انہوں اضافی پانی لینڈی بھی ضرورت ہے اگر اسی پھل اور سبزیاں آج کال تربوز ہے تو اس تربوز استعمال کرو مطلب ہے الحمدللہ تربوز استعمال کردے ہیں تانو گرمیدی شدت ہوتا کسی کوئی خطرہ نہیں خربوز ہے گرمیدی کمال نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ادھنال تو ادھنال تو ادھنال جسم دے اندروں مطلب ہے جو فاضل مادنی خراج ہوندے ہیں اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قدرت ہے انہیں ہر موسم دی مناسبت پھل اور سب جسی کوئی سبزیاں اور نے گرمیدی سبزیاں اور نے لیکن یہ انسان حضرت انسان نے کی کی تا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ لے کر لیا انہوں نے گرمیدی سبزیاں سردیچ بھی مل دیا ہوں سردیننے گرمیچ نہenan کوئی ٹیسٹ نہ کوئی انہوں نے مزا تو اسی گرمیدی سبزی گرمیچ استعمال کرو گا رہے گی اور تانو افادیت بھی زیادہ ہوئے گی لیکن اسی کو سدہ با ہر سبز معلوم کی نقصان کی ہوئیا اہہ کیابیو ر بھی ختم ہو گیا تاثیر بھی خ موسم دا ایسی اس تو بھی دور ہو گئے پروفیسر صاحب جوہے کسی نو ہیٹ ویو دا شکار ہو گیا ملہم انو ایک ویری لو لگ گئی گرمی لگ گئی اس نو پامے حیزہ ہویا الٹیاں شروع ہوئی ہیں جو بھی سیٹویشن نو دن الکریئیٹ ہوئی ہون اس دا کی علاج کرنا ہے پہلی گلتے ہوئے کہ کنہ نو زیادہ چانسے لگ گئے نا بیسے تے سب نو ہے لیکن جڑے وڈیو مردے لوگ نے اور جڑے چھوٹے بچے نے اوڈا نو بہت چانسے کہ اے ہیٹ ویو زیادہ نقصان پہنچائے گی اور اوڈیاں پھر ڈیفرنٹ شکلہ نے ہیٹ اگزاوشن بھی کہن دے نے سٹوک بھی ہو جاندہ ہے ڈیفرنٹ نا نے مقصد اے یہ کہ او سارا کو جڑے بھی نا رکھے ہوئے نا ہسی او ہیٹ دی شدت دے نال اوڈے کوئی اتیاتی تدابیر نہیں کیتی گئی تے جیدی وجہ تو اوڈے اس سٹیج تے پہنچ گئی مین اوڈے چی جڑے نا اوڈے پانی دی کمی تے نمکیات دی کمی ٹھیک او دی وجہ تو پانی دی جدو کمی ہو جائے ایک عجیب گلس آنو لگ دی ہے لیکن اللہ دا نظام دیکھو کہ ساڑا انسان دا جسم یعنی باقی پانی دا بھی ہے ساڑا انسان دا جسم مور دین نوے پرسنٹ تو زیادہ پانی ہے یعنی یہ بندنو اقدام عجیب لگ دی ہے گلس ان کے کہ نوے پرسنٹ تو زیادہ پانی یہ دا مطلب ہے اس پانی دی اگر کمی ہو جائے گی نا تو اس سارا نظام ہی جڑے آف س جائے گا وہ دے بچ پھر ہاڑتے بھی اثر پے گا دماغ تے بھی اثر پے گا چکر بھی آئے گا وہ ڈگے گا بھی وہ ہار چیز ہوئے گی او دے اے وے کہ اے سمٹرم اگر سٹارٹ ہی ہون تو فوری طور تے بجائے اپنا کوئی اگر کار مصلاب قریب کوئی بھی آسپیٹل یا ڈاک ساب نے بیس دے اے وے کہ اتھے لیا جائے جائے تاکہ مزید ڈلے نہ ہوگے پانی او ظاہر دے بچ شروع دے بچ چھوٹی سی معمولی سی اگر انہوں اسی سہی طرح نہ ڈیل نہیں کرانگے تو اوہوی چیز بڈی بڑھنے جاندی ہے اور او ظاہر ہے جان لے وہ آخری سٹیج ہے اس واسدے او سٹیج پہنچنٹ تو پہلے ہی اکل بندیئے ہوئے کہ پہلے تو ساریاں کیتی ہیں نا اتیاتی تضبیر اگر اوڈے باوجود بھی کسے بھی لے ہو گیا انہوں فوراں تو پہلے اپنے یعنی کاریچ اوڈے نہ تجربے کرو اگر فوراں تو پہلے بیس دے ہوئے کہ ہسپیٹل یا ڈاک ساب قریب ہونتے انہوں کو لے جا جائے اگر فرض کرو کہ سیاسی جگہ تے ہو تو سی پھر ہو دائی ہے کہ انہوں فوری طورتے لٹا کے تھنڈے پانی دے یعنی چھاندے بیچے کھلی ہوا چال رہی ہوئے تھنڈے پانی دے جنہوں یعنی سارے جسم دے ہوتے متھے تے خاص طورتے تھے یا اتلے دیئے تھے وہ دے بعد پانی انہوں اگر وہ لے رہے ہوئے پانی الٹیاں نہ دیا ہوں تو پانی کٹ کر کے پانی جیدے بیچ تھوڑا نم نمک ہوئے اگر کسی اسی جگہ تے ہو جس سے نہیں مل رہا پینڈیچ ہو دور ہو تو اے بھی اور ایس دے کیسے میں سکنجمی جڑی ہے نا اے بھی اور ایس ہے اے جا لسی ہے نا نے کہی ہے نا چاٹی دی لسی ہے تو پا میں کچھی لسی ہو دے جلکا جائے نمک پاؤ تو پریکٹیکلی اور ایس دے قریب ہے میرا مطلب ہے وہ اس لے فوری طورتے انہوں اگنور نہ کیتا جائے فوری طورتے ایکٹ کیتا جائے جی میں نے پھر حالات نے او دے مطابق فوری ایکٹ کر کے ان انہوں اے نہیں کہ ہمیں اے سر کو اٹن لگ پو یا اے دنہا کچھ نہیں ہونا جد تک کہ انہوں اسی پروپرلی ڈیل نہیں کرانے چیک ہو گیا اچھا اے اسی ایج کل ویکھنیاں کے بزار دے میں جا جاتے تھا تھا تھے کدھے املی آلو بخارے دا شربت ہے کدھے فالسے دا شربت ہے تے پھر جڑا ہے او سارے لوکیوں سے انا گلاسا نو استعمال کر رہے ہیں یا اتھے مکھیاں بھی بن بنا رہی ہیں تے تسی بحثیت حکیم یا تسی بحثیت ڈاکٹر کی سمجھ دیو کہ او سیف ہے کہ تسی جا کے ہمیں کسی ریڈی تو کوئی ہے فالسے دا شربت لے کے پیلو املی آلو بخارہ پیلو میرے خیال ہے اس صرف اہی نہیں کی او دے جراسیم اور بکٹیریز بہت زیادہ ہونگے او دے چاہی ہوندہ ہے کہ اس سارے گردو غبار ہے دھوڑ مٹی بھی آڈ رہی ہے لہذا انتہائی انسیف اور انھائیجینک جڑا نا جی وہ ہے جی صفائی کوئی نہیں اور ادھے جی زیادہ توڑے مسائل بن سکتے ہیں بیماری رہے وہی ضررات جڑے ہیں توڑے اندر جانگے توڑے پھے پڑے ہیں توڑے پورے مختل نظام جڑا نا جی کیوں جی میرے خیال ہے ہیپٹائٹس دے ڈریکٹ تعلق طوری ہے لیکوڈ انٹیک نہ لے گا بلکل ہے لیکوڈ انٹیک بھی ہے لیکن اے وے کہ صفائی سترائی صفائی سترائی انتہائی اور ادھے نال ایک اور چیز ہے اسی پچھے گال کر رہا ہے اسی تربوز دی اس موسم چے ایک اور بڑی احتیاطی ضرورت ہوں دی جیس طرح تربوز کھانتا پاہد کو بھی مٹھا شربت پینا وہ بھی جان لے وا صحبت ہو سکتا ہے اس طرح کھیرا ہو گیا تیوی مختلف سننے ہیں کہ یہ دے مختلف ہیں نا جی یا خربوز دا کہیں دے جوس بنا لو جی تربوز دا شربت اے ساریاں بلکل اندہا صحیح تنا کوئی تعلق نہیں صحیح تربوز دا جوس ہوندہ تا بڑا ریفریشنگ جائے لیکن تو اسی چینی پاہ لگا اسی کہنے کہ ادھے چینی پاہ زیار بن جاندہ ہے اسی طرح کھیرے تو بعد پانی پینا یا خالی پیٹ کیونکہ پھلان دے بیچے اسی فیصد زیادہ پانی ہوندہ ہے پانی چا پانی ملے گا وہ جا کے تو اڈا میٹیبلیزم تو اڈا سٹم کس ساری چیزیں ڈیسٹرپ ہو جانے ہیں لہذا یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ جتے ایسی مطلب چیزیں استعمال کرنی ہیں انہوں دنال انہوں دے استعمال دے احتیاط بھی ضروری ہے اور سب تو وڈی گل جڑی ہے ساڑی زندگی ساڑی تندرستی ساڑی صحت مندی ادھا توٹلی دارمدار ساڑی روز مرہ خوراکتے ہوئے ساڑی روز مرہ خوراک جتنی متوازن جتنی میاری جتنی ملاور تو پاک ہوئے گی انہوں سے زیادہ صحت مند ہوا گے انہوں سے زیادہ بیماریوں تو محفوظ ہوا گے انہوں سے زیادہ ایمین سسٹم جڑا مضبوط ہوئے گا تو ایسی مطلب ہے تندرست اور توانہ زندگی جڑی انجو اچھا پروفیسر صاحب خواتین نو بالخصوص تسی اگر بیٹھک دے پلیٹ فارم تو انہوں نے گل بات کرنا چاہو جیڈیاں بالاں دیاں ماں نے ان کئی بی بیاں نے او تے بچے انہوں بس فون پھڑا کے بٹھا دیں گیاں کہ او لگا رہا ہے لگا رہا ہے مصروف بیٹھا ہے بہتر بیٹھا ہے کئی بی بیاں نے او کی کر دیاں نے مثال دے تو عورت میں تھے انہوں نے اپنے گھر ویچی ویکھیا ہے او کچھ نہیں کھا رہا ہے او دا موڈ نہیں چ بنا کے دے دیو انہوں نے آلو فرائی کر کے چپس بنا کے دے دیو فیر انہوں نے کباب رول تو سمو سے ادن یہ چیزیں رکھی انہوں نے بچے فرائی کر کر کے کھا رہے ہیں تے اے خواتین دے بارے تسی انہوں کی پیغام دینا چاہو گے بس یہ تا ڈاکٹر کے انہوں نے کس طرح اپنے بچے دی ایٹنگ حیبٹس نو بہتر کرن دی ضرورت ہے نہ صرف آج لی بلکہ انہوں نے چالی پنجاز سال بعد جا کے انہوں نے سسٹم کلاپس ہونا ہے وہ جڑا انٹیک کر رہے ہیں کولیسٹرول وغیرہ وہ سوالیں نہ لنا نو اگر تسی پیغام دینا چاہو تاڑیاں جنیاں ہی خواتین نے کہ اسا لے دے رول ہی خواتین دے اور اے خواتین دے اتے ڈیپینڈ کردہ ہے کہ وہ اپنی جنریشن نو کڑے پاس سے لے جانا چاہدے ہیں وہ ایک امی مسنوی جی جنریشن جڑی اب آدوی درہ جی تیز لگے تھے ڈک پہ وہ تیار کرنی ہی انہوں نے یا او نے کہ جنہ نے اگے زندگی دے زندگی دے بچے ب� اور اگین جنہ تو آڑی جسمانی صحت بہتر ہوئے گی انہی زینی صحت بہتر ہوگی انہا تسی زندگی دے ڈیفرنٹ جیدے چیلنجز نے انہوں نے صحیح طرح نہ ڈیل کر سک دیو انہیں جڑی انہیں نا خوراکانہ تسی نہ لیا ہے ایدہ ریزلٹ تسی دیکھ لو میں تو انہوں نے سرجن دسنا تسی دے دے سرجن دے گیم انہوں نے ضروری نہیں آم افضرور کر لو اردگرد دیکھو میں سٹڈی کیتی ہے کہ آم سکولاں کالجاں یونیورسٹ دیکھ لو جا کے کنے پرسنٹ بچے تو انہوں نے جنہوں نے چیرے انہوں نے ہوتے فریشنس تو انہوں نے نظر آن دی ہے او بچارے انہوں نے ہلکے پہنے اکھاں جنہیں انہیں انہوں نے اور دیکھ کے لگ دا ہے کہ یا رے دی طبیعت ٹھیک ہے مطلب ہے کیوں ہے انہوں نے انہوں نے دو فیکٹر نے ایک خورا کے اور ایک کو جڑا تسی فون دا ذکر کر گی تا ایک اوڑا دی روٹین ہے ماں گر چائے اور میں اپنیاں یعنی جو ساڑے نہ لئی ساڑیاں ماما کر دینیاں ریاں ساڑیاں نانیاں دا دیاں اور جو اسی اگو کر کے دیکھا ہے تھوڑی جی سٹرگل ہے تھوڑی جی محنت کرنی پہن دی ہے لیکن بالکل پریکٹیکل ہے کہ انہوں نے ریگلر خوراک خواہی جا سکتی ہے انہوں نے ساریاں چیزیں ریگلر دیتیاں جا سکتی ہے اور اگر تسی ایک دفعہ انہوں نے اوڈا ٹیسٹ ڈیویلپ کرا دیو نا یہ بھی میں تو اندر ساں تے او بچے اوڈے علاوہ کچھ کھان گئی نہیں تو اسی فیز تسال تو انہوں دے نا کہ میں پہلے اپنے بیٹے تے تجربہ کی تا اوڈا اپنے نواسیاں تے تجربہ کی تا کہ اکوری انہوں گراؤنڈ ہی لے جاؤتے سہی جو اساڑی نو جاہا دے کہ اثر دے بعد باہر جا کے فوٹبال کری آرکن جو کے پسینوں پسینی ہو کے شام نو کہا رہا کے جو تو نا کے فریش ہونا او جناب چیرے انج یعنی لالی جن پنجابی جن پنجابی جنے لالی پاہدی ہن دی سی اصل اے لائف ہے اصل اے چیز جنے نالہ کر لو میں کوئی نہیں کہا رہا کہ برگر نہیں اچھا ہی ہے وہ کسے لے ہو گیا کہ دراصل ساڑھا کچن ساڑھا بہترین ڈاکٹر ہے اگر ساڑھے کچن دے وچ استعمال اجزاء جڑے نے او مسالہ جات نے او سبزیاں نے او ترکاریاں جو جو چیزیں میں نے اگر او میاری نے ملاور تو پاک نے اور انہوں نے استعمال کرنے والی ماں جڑی ہے انہوں نے فہم دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچیاں نے تقتور بنانا ہے مضبوط بنانا ہے تو میں سمجھنا تو اڈے کردے وچ بیماری کے دے آئی نہیں سکتی اور میرا اے بھی منہ نے کہ بیماریاں جنے یہ وراستی نہیں ہون گیا ساڑھیا کھان پین دیا آدتا جنے یہ وراستی ہون گیا اسی این آدتا تو بیماریاں اپنے اندر جڑے نہیں جی وہ حاصل کرنے اگر ساڑھی آدات کھان پین دیا اچھا ہون گیا تو کدی بھی بیماریاں جنے اگر ٹرانسفر نہیں ہون گیا امید ہے کہ تسی آج دی ساری جڑی ساری گل بات سی اس تو کج نہ کج سبق سکھیا ہو گا زندگی بہت قیمتی ہے اس آنو اکو ور ہی مل دی ہے تے انو اپنی غلط ایٹنگ حیبٹس اپنی خوراکان دے بائس اپنی روٹین دے بائس خراب کرن دی یا زائع کرن دی لوڈ نہیں اسی سارے جاندے ہیں کہ موسم جڑے نے اس شدت اختیار کر گئے نے لیکن جدہ موسمہ نے اس شدت اختیار کی تھی اسے طریقے نال سانو ہی چاہی دے کہ اسی اپنی بیہیوئر دے وچ تبدیلی لے کے آئیے اسی اپنی جڑے دن دے روز مر دے معاملات میں انہوں تھوڑا جا تبدیل کریے تے سب تو اہم گل آج دی پوری اگر میں اس بیٹھک دے نے چوڑ کرنا چاہاں تو او ہے کہ سٹے ہائیڈریٹڈ پانی پیو لیکوڈز دے استعمال کرو مشروبات دے استعمال کرو گرمی تو اپنے آپنو بچاؤ تے اپنا تے اپنے پیارے اندہ خیال رکھو آج دی بیٹھک توں اجازت چاہاں گی اکلے ہفتے ملاقات کرنگی نوے موضوع نال تے نوے مہمان نال اللہ نے کے پا آئے موسیقی